دوست ہے دوست تو ہمارا ہے جتایا ہم نے اپنے دوسمن کو ہے جس کو اوٹ دے کر کے ہم نے جتایا ہے جس نے تو ہمارے بیٹی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ جلو کیا ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا آدمی ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں کبھی نائم نہیں گلتی کہاں ہے اس پر ہمیں نجر ڈالیے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ جان جائیں کہ گلتی ہماری ہے ہم نے اوٹ دے کر کے اس کو جتایا ہے جو جالیم کے ساتھ کھڑا ہے تو کبھی بھی ہمارے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہو سکتا ہے میں نے ایک دن پولیس کے ایک ادھکاری سے میں نے بات کی ایک نو شال کی بیٹی سیتاپور میں ریب ہوا سرین کا کوئی یم سرچت نہیں رہا اور مار کے اس کو فیک دیا میں نے ایک پولیس ادھکاری سے بات کیا میں نے کہا کہ یار تمہارے پاس بھی بہن بیٹی ہوگی تمہیں نہیں لگتا کہ کاروائی ہونا چاہیے جو یہ جالیم کشن کے لوگ ہیں اس پولیس ادھکاری نے کہا کہ ہمارے پاس بھی بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے ہم چاہتے ہیں کہ کاروائی کریں لیکن آپ کے لوگوں نے ایسے آدمی کو جتا کر کے بھیجا ہے کہ جب ہمارا دروگہ کاروائی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا فون آ جاتا ہے کہ دروگہ جی چپ چاپ رہو نہیں تو تمہارا ٹانس پر کراتے میں جب سوچتا ہوں کہ کاروائی ہو تو مجھے بھی دھمکاتا ہے تو ماننا تو ہمیں شرکار کی ہے ماننا تو ہمیں اس کی ہے جس کو اوٹ دے کر کے جتایا ہے تو دوسی کہاں ہے گلتی کس کی ہے کمی کہاں ہے جب تک آپ ایسے لوگوں کو جتائیں گے جو آپ کو حق حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں جو آپ کے بیٹے اور بیٹی کے اوپر گرم جاستی کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے جو لوگ سمرتن میں رہیں گے ایسے لوگوں کو جتائیں گے تو کبھی آپ کو نیائے نہیں دی سکتا ہے یہ آپ کو سوچنا ہوں پانچ کلو اناج یہ آپ چناو کے موقع پر بڑھا دیا گیا اس مہینے سے دس کلو ہو گیا ہو یا بیس کلو ہو گیا ہو یا پہتیس کلو ہو گیا ہو یہ چناو کے موقع ہیں مارس تک اوٹ پڑنا ہے تو مارس تک یہ جو اناج مل لہا ہے یہ گئی سرینڈر چولا جو ملے یہ کالونی جو ملی یہ دو دو ہزار کر کے جو چھے ہزار ملا یہ جرس سوچیں کہ کہیں چاروں دھام جا کر کے ملا یا جن کو اوٹ دے کر کے جیتایا یہ انہوں نے دیا اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ روٹی کپڑا سواس جتشا روجگار جو ہماری اور ہمارے بچوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں ملے گا کہاں سے حاصل کہاں سے ہوگا اس کے لئے واتا ورن کو انتیار کرے گا جردہان سے سوچئے کہ یہ کام وہی تو نہیں کرتے ہیں جو ان کو اوٹ دے کر کے جیتا اگر سرکار مانتا نہ دے تو کوئی بھی بلک کتنی بھی بڑی کھڑی رہے وہ یہ کوئی منٹ نہ چلے گا ساری چیزیں کہ چار سو کا سلینڈر پہلے تھا تھاڑے تین سو کا اب ایک ہزار کا ہے پہلے گئے سلینڈر چھوڑا جب آپ کو دیا گیا اس کی قیمت بامسکل سے چھوڑے کی اور سلینڈر کی تین ہزار روپیہ تھی جو تین ہزار آپ کو پھری میں دیا گیا اور جردہان سے سوچئے کہ آپ سے لیا کتنا گیا پہلے چار سو کا تھا اور کتنے کا ہے ایک ہزار کا ایک سلینڈر میں کتنا زیادہ ہوا چھ سو روپیہ اور ایک مہینے میں کم سے کم ایک سلینڈر لگتا ہے تو ایک سال میں بارہ سلینڈر تو بارہ سلینڈر بہت تر سو روپیہ تین ہزار دے کے سات ہزار آپ سے لے لیا تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا آپ کو لگا کہ ہمیں تین ہزار لے لیا تین ہزار دیا اور سات ہزار لے لیا ایک سال میں نہیں اور ہر سال لیتا رہے گا سات ہزار تو کتنا آپ سے زیادہ چلے گئے یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا چھ زار روپیہ ملا ایک لیٹر ڈیجل میں آپ چھپن روپیہ ٹیکس دیتے ہیں ایک لیٹر جب ڈیجل خریدنے جاتے ہیں تو چھپن روپیہ سرکار کا ٹیکس ہے سرکار نے پہ ڈوٹ پمپ والے کو کہہ کے رکھا ہے کہ جب کوئی ایک لیٹر ڈیجل خریدنے آئے تو تم ڈیجل چاہ جتنے کا بیچو چھپن روپیہ سرکار کے لیے اس میں کارٹ لینا تو چھپن روپیہ ایک لیٹر ڈیجل میں دیتے ہیں چھ ہزار دیتے ہیں تو بہت ملتا ہے تو بہت کس ہو جاتے ہیں چھ ہزار کے بدلے وہ ساٹھ ہزار لے لیتا ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا آپ کو لگا کی نہیں چھ ہزار ملتا اور جب ڈیجل اور پیٹول مہنگا ہو گیا تو آپ کی کھیتی کی لاغت مہنگی ہو گئی بجار میں جو چیز آتی ہے بکنے چاہے کپڑا ہو دوا ہو تو جو کچھ ہو ساری چیزیں مہنگی ہو گئے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا آپ کو لگتا ہے کہ چھ ہزار ملتے ہیں چھ ہزار دے کے ساٹھ ہزار آپ کی جیب سے لے لیتا ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا اور بڑی مجھے دار بات تو یہ کہ یہ جو چھ ہزار روپیہ ملا گیس سلنگر چھوڑا ملا کالونی ملا یہ نیتا جی کے گھر کا نہیں ہے یہ آپ کی گاڑی کے مائی کا پیسہ ہے آپ کی خون پسینے کا پیسہ ہے آپ اگر آپ اگر آپ اگر سو روپیہ ٹیکس دیتے ہیں تو سو روپیہ میں دس روپیہ آپ کے اوپر خرچ ہوتا ہے جس میں گیس سلنگر چولہ کالونی تو یہ سب آتا ہے باقی جو نبی روپیہ بستہ ہے اس پہ یہ سڑکے بنتی ہیں بجلی لگتی ہیں سپاہی سے لے کے کپتان تک کا بیتن آپ کے خون پسینے سے ٹیس کے پیسے سے دیا جاتا ہے جب راسی سے لے کے کلکٹر تک کا بیتن آپ کے خون پسینے کی کمائی سے دیا جاتا ہے پرائیمری کے ماسٹر سے لے کے ڈگری کالیس کے ماسٹر تک کا بیتن آپ کی خون پسینے کی کمائی سے دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی پیسہ بچتا ہے اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے تو نیتا جی کا ہیلیکاپٹر اس میں اُڑتا ہے جہاج اس میں اُڑتا ہے نیتا جی کا بنگلہ اس میں بنگتا ہے نیتا جی کے نوکر چاکروں کا خرچہ اس سے ہوتا ہے نیتا جی کے بدولت آپ کا گھر نہیں چلتا آپ کے بدولت نیتا جی کا گھر چلتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نیتا جی لیسے آپ جو چھک کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں بجار سے لاکھے اور یا بجار میں بیشتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بینہ ٹیکس کے ہو ہمارا دیش اتنا مجھے دار دیش ہے کہ اگر ایک دن کا بچہ ہمارا پیدا ہوا بیمار ہو جائے تو اگر دوا لینے جائیے تو ایک روپیہ کی دوا ایک روپیہ سرکار کا ٹیکس یہ موٹر سائیکل یہ گاڑیاں یہ ٹیکٹر یہ سائیکل اگر سو روپیہ کا ٹیکل تو ایک سو بیس روپیہ سرکار کا ٹیکس کپڑے کھریدتے ہیں تو سرکار ٹیکس لیتی ہے بینچنے جاتے ہیں تو سرکار ٹیکس لیتی ہے اور یہ سارا ٹیکس کا پیسہ سرکاری خجانے میں جمع ہوتا ہے اور سرکاری خجانے کا مالک سرکار ہوتی ہے سرکار وہ ہوتی ہے جو آپ کے اوڑ سے چنی جاتی ہے اور سرکار کہتی ہے کہ ہم نے دے دیا اور آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے دے دیا آپ دیتے ہیں سو تو ملتا ہے آپ کو دس باقی کو نبی ایسے خرچ ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا تیس کا پیسہ ہے وہ آپ پر خرچو آپ کے بچوں پر خرچو آپ کے روجگار پر خرچو کسان پر خرچو مجدور پر خرچو وکاس پر خرچو تو آپ کو اپنی مرضی کی شرکار بنانا پڑی جو گریب کی پیڑا کو جانتا ہے جو مجدور کی پیڑا کو جانتا ہے جو ان بیروڑگار بچوں کو درد کو محسوس کرتا ہے جب تک آپ بڑے لوگوں کو جتاتے رہیں گے جس نے کبھی گریبی نہیں دیکھی ہے وہ کیسے گریب کی بات کرے جس نے کبھی کسان کی پیڑا نہیں ساہا ہے کسان کا درد نہیں دیکھا ہے جب ایسا آدمی جیت کے جائے گا وہ کیسے کسان کے بارے میں سوچے آپ تو جتاتے ایسے آدمی کو ہے جس نے کبھی ان چیزوں کو دیکھا نہیں جانا نہیں آپ کو لگتا ہے بڑے آدمی کو جتا دو پھر تو وہ بڑے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے آپ کے لیے تو کبھی نہیں کام کرتا اوٹ دینے کے بعد پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری سمجھیاں کا شمادھان نہیں ہوتا ہماری کوئی سنتا نہیں ہے بڑی مشکل کی بات ہے اور یہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ جہاں سنائی ہوتی ہے وہاں تو ہم نے ایسے آدمی کو جیتا کر کے بیٹھالا ہے جو آپ کا بیروہ دی ہے آپ کے بچوں کا دشمند جہاں دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ساری طاقت سارے پاور کہاں پر ہیں کہاں سے آپ کو حق ادکار ملنا ہے اُس دن آپ کی سمجھیا کا شمادھان ہوتا میں اپنے ساتھیوں سے ایک شار ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پردیش کے مکھ منتری مانی یوگی عدیتنات جی ہے گورک دار مندر کے مہند ہے وہ ہے نہ ایسا گورک دار مندر کے مہند ہے وہ اور بہت دنوں سے مہند ہے پانچ سال پہلے جب وہ مکھ منتری نہیں تھے وہ اگر دروگا جی سے نراج ہو جاتے یا کپتان صاحب سے نراج ہو جاتے اور آج جو وہ بلڈوزے چلوا دیتے ہیں کہیں بلڈوزے چلوانا ہوتا انہیں پانچ سال پہلے وہ کہتے تتھاس دروگا جی سسپنڈ ہو جائے تتھاس دروگا جی کا ٹرانسپر ہو جائے تتھاس کلکٹر کا ٹرانسپر ہو جائے پانچ سال پہلے جب خالی مہند تھے جہاں بہت پاور ہے وہاں کے مہند تھے وہ کہتے تو ہو جاتا ہاں